بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ایزی ہربل ریمیڈیز ویورز ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سونف کے فائدے سونف کے مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج نظر کی کمزوری اور دماغیں کمزوری دور کرنے کا نسخہ عورتوں کے لئے سونف کا استعمال اور سونف کا نقصان یعنی کی صورت میں آپ سونف کھانے سے پرہیز کریں تو یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ سونف کے استعمال کے مطلق آپ اچھی طرح آگاہ ہو جائیں دوستو سونف کا استعمال اتباع حضرات صدیوں سے عدویات میں کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ فائدے کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں عدویات کے علاوہ بھی سونف کو کھانوں میں خوشبک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو میں آج آپ کو بتاوتا ہوں کہ اس کا استعمال آپ کو کن کن بیماریاں سے بچا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر رہے تاکہ ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہے ہیں تو دوستو سونف بازار سے دستیاب ہونے والی عام میٹھی جڑی بوٹی ہے اس کے استعمال سے میدے کی صلاح ہوتی ہے میدے اور جسم سے فالتور دوباد کا اخراج ہوتا ہے میدے کی صفائی ہوتی ہے میدے کو تقوید ملتی ہے میدے کی دیگر بیماریاں مثلا قبض تضابیت پیٹ درد اپھارہ میدے کی جلن سینے کی جلن اور میدے کی دیگر مسائل سے چھڑکارہ پایا جا سکتا ہے اور اگر بات کریں گردو مسانہ کی پتھری کی تو سونف کا استعمال اس کے لئے بہت فائد مند ہے اگر آپ سونف کا روزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے مسانہ گردوں میں پتھری پیدا نہیں ہوگی اس کے علاوہ اس کا استعمال پتھری کو توڑ کر بشاپ کے راستے خارج کر دیتا ہے سونف پشاپ آور ہے یعنی اس کے استعمال سے بشاپ کھل کر آتا ہے بشاپ کی جلن دور ہوتی ہے سونف کا استعمال بلغم کی صورت میں بھی بہت فائد مند ہے یہ بلغم خارج کرتا ہے بادی دور کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آسان کریلو ریمیڈی جو نظر کی کمزوری اور دماغی کمزوری کے لیے بہت کارگر ہے تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے سونف دس گرام بادام دس گرام اور تیسری چیز ہے مصری دس گرام تینوں چیزوں کو پیس لیں اور پاورڈر کو محفوظ کر لیں رات سونے سے پہلے ایک چمچ بالغ افراد اور آدھا چمچ چھوٹے بچوں کو دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں انشاءاللہ نظر بھی تیز ہوگی اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جائے گی آپ اپنے بچوں کو یہ پاورڈر استعمال کروا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سونف کے نقصانات کیا ہو سکتی ہیں تو دوستو حاملہ عورتیں سونف کا زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے بہت پچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں یعنی پرگننسی کے شروع کے مہینوں میں ذرہ کم استعمال کریں کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال ویسے بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سونف کی کتنی مقدار استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دن میں ایک چمچ سونف کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے جانتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ